گمراہ اپیسوڈ ون ففٹین چند لمحوں کی بے ہوشی تھی اپنے تمام اوزار اس نے قریب کر لیے مگر اب بھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا جب وہ سیفی کو ٹیکہ لگا چکا تو میری طرف دیکھے بغیر بولا یہ بدترین قسم کا جرم ہے جو آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا زیادہ بربر کی ضرورت نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو یہ بھی تو سوچو کہ ڈاکٹر سیفی نے بھی تو آخر ایک زندہ انسان کی آنکیں زبردستی نکال کر کسی کے لگائی تھی کیا اسے اپنے جرم کی سزا نہیں ملنی چاہیے بتا نہیں میرے لہجے کی تلخی اسے کھا گئی یا میرے انصاف طلب انداز نظر متاثر کیا اس کے ہاتھ آپ ہی آپ ڈاکٹر سیفی کی آنکھوں تک جا پہنچے میرا خیال ہے شاید وہ بدترین حالات میں بھی ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتا میں اور تہیہ دونوں پستال لے کر اس کے پاس کھڑے رہے بلا شبہ وہ بہت ہی ماہر ڈاکٹر تھا اور اسے اپنے فن سے جو پیار تھا وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ظاہر ہوتا تھا کوئی آدھے گھنٹے میں اس نے سیفی کے قرنیاں نکال لیے مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی میں تو اس کے لیے بدترین سزا تجویز کرتا مگر اتنا بھی بہت کافی تھا جو کچھ اس نے چھین لیا تھا وہی مالک کو واپس کر رہا تھا اگر وہ کسی اور جگہ مجھے ملتا کوئی اور مقام ہوتا تو میں پسٹول کی پوری گولیاں اس کے جسم سے گزار دیتا مگر اس وقت اس کے قرنیوں کی ہی ہمیں ضرورت تھی اور وہ ڈاکٹر قوی نے پوری کر دی تھی اسے کسی نرس کو بھی اندر بلانے کی ضرورت نہیں پڑی سارا کام اس نے خود ہی سر انجام دے لیا تھا سیفہر تین بجے تک ڈاکٹر قوی نے آبی کو بے ہوش کر کے اس کی آنکھوں میں نئے قرنیاں لگا دیئے جب وہ اسے پٹیوں میں دبا چکا تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا میں نے یہ کام مکمل کر دیا ہے آپ کیا کہتے ہو اگر اس آدمی کی روشنی واپس نہ آئی تو یاد رکھو تمہیں اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنی ہوگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا دونوں قرنیاں میں نے نکال کر لگا دیئے ہیں ایک آدمی اندھا ہو چکا ہے دوسرے کو روشنی ملتی ہے کہ نہیں اس کا اختیار خدا کو حاصل ہے تمہارے خدا کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں پیسہ تمہارا خدا ہے اور اس کی روشنی واپس لانے کے لیے ہم تمہیں بے تہاشا پیسہ دے سکتے ہیں دیکھو تاہیہ باہر کیا صورتحال ہے تاہیہ اسی وقت دروازے سے باہر نکل گیا اس عرصے میں ڈاکٹر قوی بڑی خاموشی سے کرسی پر بیٹھا بس چھتکوں تک ترہا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں یہ عجیب اتفاق تھا کہ ڈاکٹر قوی کے اس کمرے میں اس دوران کوئی بھی آدمی نہیں آیا تھا یہاں تک کیسے پہر کے تین بج گئے تھے دراصل وہ ان کا آپریشن کا دن نہیں تھا کلینک کے اس حصے میں خاموشی یہ چھائی رہی کچھ ہی دربت تاہیہ واپس آیا اور بولا معاملہ تو صافی نظر آتا ہے حکم کریام میرے حکم کی نہیں تمہاری عقل کی ضرورت ہے بھائی ڈاکٹر قوی ذرا ادھر آ کر میری بات سن لے تو بہت اچھا ہوگا یہ کہہ کر میں نے قوی کے گندے پر ہاتھ رکھ دیا وہ سمجھا میں اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں مگر جیسے ہی میرا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا وہ اچھلا تھو مگر میری انگلیاں کام دکھا چکی تھی وہ میرے سامنے ہی کرسی پر جھول گیا اب معاملہ بہت آسان ہو گیا تھا ڈاکٹر کی کار میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا ہم نے سب سے پہلے تو آبی کو کار میں ڈالا اس کے بعد قوی کو سفید لٹھے کی چادر میں کار تک لے گئے ہم اسے وہاں چھوڑ کر آگے نہیں نکل سکتے تھے بہت کام تھا بھی ہمیں اس سے آبی کی ساری ہی تندرستی کا دار و مدار اس کے فن کی کرشمہ سازیوں میں مزمر تھا ان دونوں کو وہاں لٹا کر ہم نے ڈاکٹر سیفی کو بھی سفید چادر میں ڈالا اور اتمنان سے بڑے ہال میں سے گزار کر کار تک لے گئے مگر این اس وقت ایک چپراسی نے ہمارا راستہ روک لیا یہ کون صاحب ہیں کہاں لے جا رہے ہیں آپ انہیں یہ تینوں مریض ہیں ان کو ہم بڑے اسپتال لیے جا رہے ہیں مگر یہ تو مجھے ڈاکٹر سیفی نظر آتے ہیں بکتے ہو تم ڈاکٹر سیفی کا یہاں کیا کام جاؤ تم اپنا کام کرو یہ کہہ کر میں نے تاہیے کو کار میں بٹھایا مگر جیسے ہی میں نے ڈرائیور کا دروازہ کھولا چپراسی ایک دم میری طرف لپکا خاصا دبلے پتلے بدن کا آدمی تھا مگر بلا کا تیز آتے ہی اس نے سیفی کی چادر کھینچ لی جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا اس نے سر پیٹ لیا وہ آنکھوں پر بندھی پٹی کی وجہ سے اور ٹیکے کے زیرے اثر ابھی تک بے ہوش تھا چپراسی بولا اوے ادھر آو یہ کیا ہو گیا ہے اوے جمیل اوے قادر وہ شور مچا ہی رہا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کا گلہ دبا دیا یوں کہ اس کو دوسرا سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوا اور وہ وہیں فرش پر اندھے مو لیٹ گیا مگر میں نے اس کو اٹھا کر سامنے کے لون میں ڈال دیا تاہیہ نے اس عرصے میں ڈاکٹر سیفی کو پھر سے چادر کے ساتھ ڈھام دیا تھا میں نے دیکھا کہ اس کی آواز نے کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا مگر مجھے ان کو دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پہلے ہی چکر میں اسے بہت اوپر اٹھا دیا کارڈ نئی تھی اور آرام دیتی تھی جیسے ہی میں نے اسے گیٹ سے باہر نکالا ہمارے پیجے بہت سے لوگوں کی آوازیں گونجنے لگی وہ پکڑوں ماروں دوڑوں کی صدائے لگا رہے تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا ایک چپراسی بھی بے ہوش ہو چکا ہے مگر میں ان کے ہاتھ کہاں آتا گاڑی میں نے پوری رفتار سے چلائی اور کچھ ہی دیر بعد میں تارق روڈ جا پہنچا وہ لوگ بس چلاتے ہی رہ گئے گاڑی فلیٹ کے قریب لے جا کر میں نے ان تینوں کو تاہیے کی مدد سے نیچے اتارا اور کمرے میں جا کر دونوں ڈاکٹروں کو ایک ہی وستر پر ڈالا اور آبی کو دوسرے کمرے میں جا کر لٹا دیا تم کرنا کیا چاہتے ہو وہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر قوی کو بے ہوش کیسے کر لیا یہ بہت ضروری ہے تاہیے اس ڈاکٹر قوی کو آبی کے ساتھ رہنا ہوگا پیارے یہ دروازہ تو بند کر دے تیرے مزے ہیں بھائی پر تو یہ آدمی کو غیب کس طرح کر دیتا ہے کیا چیزیں تیرے پاس یہ بھی استاد کی دینا پیارے تیرے پاس یہ جال ہی نہیں ہے اور بھی کچھ لوگ یہ کام جانتے ہیں یہ یہ تو بالکل بیکار ہے تیرے مقابلے میں اس کو جھٹکا دو تو پھر اس کے سہل کام کرتے ہیں دراصل یہ آدمی کو بے ہوش کر دیتا ہے سن کر کے ڈال دیتا ہے پر تیرے تو طریقہ ہی کچھ اور ہے چھوڑو ان باتوں کو اب ان کو پڑا رہنے دے جا دوڑ کر اپنے لیے کھانا لیا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے وہ مقصود بھی واپس نہیں آیا ہاں وہ کہتو رہا تھا میں بھی کھانا لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ میرے ہاتھوں کی درف دیکھنے لگا یوں لگتا تھا جیسے وہ پھندے میں فنسا ہے اس کے ہاتھ خالی تھے اچھا تو یہ حال ہے تیرا بلکل ہی خط موچکا ہے تو لے یہ رہے پیسے امدہ کھانا لے کر آنا یہ کہہ کر میں نے پانچ سو روپے اس کے حوالے کر دیئے وہ خوش ہو گیا میں نے ان دونوں ڈاکٹروں پر نظر ڈالی ایک تو پٹیوں میں دبا پڑا تھا آنکھیں اس کی نکال لی گئی تھی یوں کہ کوئی بھی شخص اس کی وہ روشنیوں سے واپس نہیں دلا سکتا تھا قوی اپنی جگہ ٹھیک ہی لگ رہا تھا ذرا اس کا رنگ بدلا باتا ورنہ وہ تندرس نظر آتا تھا ابھی تحیہ کھانا لے کر نہیں آئے تھا کہ مقصود کے اس فلیٹ پر بڑی ہی نازک سی دستہ گبری میں اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا میں نے پسٹول سیدھے ہاتھ میں لیا اور دونوں کمروں کے دروازے باہر سے بند کر کے میں دروازے تک جا پہنچا کون ہے؟ میں ہوں مقصود صاحب کسی عورت کی آواز اُبھری وہ آواز مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ کوئی عورت کوئی نقص اقصے بہت ہی درست قسم کی ہوگی یہی معلوم ہوتا تھا مجھے اور وہ سمجھی کہ اندر مقصود براجمان ہے میں نے دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے میری طرف دیکھے بغیر اندر آ گئی جیسے اس نے مجھے دیکھا کیا کام ہے آپ کون سے؟ وہ مجھے پرسوں ملے تھے کہہ رہے تھے کہ میں ان کے فلیٹ میں آ جاؤں اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ مقصود صاحب بھی آپ کے پیشنٹ ہیں جی کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں دراصل انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹھیک چار بجے یہاں پہنچ جاؤں کوئی کام تھا انہیں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گھر میں آئیں گے تو بتائیں گے آپ سمجھتے ہیں نا؟ دراصل میں سمجھ چکا ہوں جناب بلکل سمجھ چکا ہوں اندر چلیے مگر وہ تو یہاں نہیں ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ میں تو یہاں ہوں ویسے دراصل میں خود بھی اداسی کا شکار ہو رہا ہوں میں معافی چاہتی ہوں مجھے اجازت دیجئے وہ پیچھے مڑنے لگی تو میں نے اس کا راستہ روک لیا بیٹھے کوئی حرش نہیں مجھے بھی یہ اداسی لے ڈوبے گی آئیے یہ کہہ کر میں نے اس کے بازو پر ہٹ ڈال دیا وہ چلی تو سہی مگر یوں جیسے کوئی بے بس ہو کر چلتا ہے برائنگ روم میں لے جا کر میں نے اسے صوفے میں دھنسا دیا اس کی عمر یہی کوئی بیس بائیس سال ہوگی کیا پیئنگی آپ ادھر فریج میں بوتلے موجود ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں نے خامخواب کو زہمت دی دراصل مقصود صاحب سے یوں ہی میری ملاقات ہو گئی تھی وہ بہت مصروف آدمی ہے آتا پتا وہ مجھے دے گئے تھے بس اسی پر چلی آئی تو اس میں شربندہ ہونے کی کیا بات ہے آدمی آدمی سے ہی ملتا ہے نہ صحیح مقصود صاحب میں جو حاضر ہوں کوئی کام ہو تو بتائیں جی بس کام تو کچھ بھی نہیں کہا ہے نا کہ وہ شدید نفسیاتی الجن کا شکار تھے مجھ سے ہٹل میں ملے تو بولے کہ میں ان کے پاس آ جاؤں تو بہت ہی اچھا ہوگا کہیں آپ بھی تو پولیس کے وہ لازم نہیں ہے جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں تو ان کو دیکھنے آئی ہوں میرا پولیس سے کیا واسطہ میرا یہ اندازہ تھا کہ آپ بھی پولیس کی ملازم ہیں دراصل ہمیں لوگوں کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہوتا نا اس لئے غلط رائے قائم کر لیتے ہیں لے یہ بوتل ہے نا جی نہیں شکریہ اور کسی شئے کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے اجازت دیں میں چلتی ہوں جی نہیں آدمی آتا اپنی مرضی سے اور جاتا دوسرے کی مرضی سے آپ کام کیا کرتی ہیں جی کچھ نہیں ایسے ہی گھمپر لیتی ہوں مقصود صاحب مل جاتے تو میں انہیں بتا دی کہ میں کس پریشانی میں ہوں اس کو جانے دے جناب کیا نام ہے آپ کا حسنہ میں یہ کہہ رہا تھا حسنہ کہ اگر آپ مجھے کسی قابل سمجھے تو اپنی پریشانی بتا دیں کچھ ایسی ہی بات ہے میں آپ سے کیا عرض کروں دراصل جی فرمائیے کیوں پریشان ہے آپ دراصل میرے پیچھے دو گھنڈے لگے ہیں وہ جگہ جگہ میرا پتہ پوچھتے پھرتے ہیں وہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں صحیح کہہ رہی ہوں دراصل ایک صاحب ہے یہاں غلام رسول میں ان کے پاس رہ رہی تھی بہت مہربان تھے وہ مجھ پر کل ان لوگوں نے غلام رسول کو قتل کر دیا صرف ایک میں ہی موقع کی گواں ہوں اور وہ مجھے بھی مار دینا چاہتے ہیں میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچائی ہے مگر وہ اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے یہ تو کمال کی بات بتائی آپ نے یہ غلام رسول صاحب تھے کون ایک تامیراتی فرم کے مالک تھے میں بھی ان کے ہاں کام کرتی تھی پھر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی ان کے بال بچے ادھر مردان میں ہیں مجھ سے کام بھی انہوں نے چھڑوا دیا مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مجھے جو پناہ حاصل تھی وہ بھی گئی اور غنڈے مجھے مار دینا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ میں ان کی مخبری کر دوں گی حالانکہ مجھے اپنی جانت کی زیادہ فکر ہے اچھا مگر وہ غنڈے غلام رسول کے پیچھے کیسے لگ گئے کیوں مار دیا انہوں نے اسے وہ جی دراصل کچھ لین دن پر کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا غلام رسول نے کسی سے دس لاکھ روپے وصول کرنا دے پر اس آدمی نے غنڈوں سے کام لے کر ان کا پتہ صاف کروا دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی پانسری اچھا تو یہ بات ہے میں سوسنا کیا نامے ان کا ان آدمیوں کا ایک کا نام اسلم خان ہے اور دوسرے کا مستانشاہ اور جس آدمی سے غلام رسول صاحب کا جھگڑا تھا اس کا نام کبیر خان ہے کہاں رہتے ہیں سب لوگ ڈیفینس میں رہتا ہے وہ کبیر خان ان کے گھنڈے دوست کسی اور جگہ رہائش رکھتے ہیں اور وہ ان سے لمبا ہی کام لیتا رہتا ہے اچھا یہ بات ہے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں آپ آرام سے بیٹھیں اور اسے اپنے ہی گھر سمجھیں اس نے جوتے اتار کر پاؤں سوفے پر رکھ لیے مگر ابھی تک اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی تھی نہ اسے مجھ پر اعتماد تھا اور نہ ان لوگوں کی طرف سے اسے قرار تھا جنہوں نے اس کی جان سولی پر لٹکا رکھی تھی تاہیہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا پتہ نہیں اسے کہاں دیر لگ گئی تھی کہیں ان لوگوں نے آپ کو اس عمارت میں آتے تو نہیں دیکھا میں کچھ کہہ نہیں سکتی ان سے تو میں چھپتی پھر رہی ہوں کچھ ہی دیر پہلے میں نے ان کے قادمی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تھا ہو سکتا وہ انہی قادمی ہو میری جان سخت مصیبت میں فسی ہے آپ پریشان نہ ہو اگر وہ ادھر آگے تو بچ کر نہیں جا سکیں گے آپ صحیح جگہ پر آئی ہیں میں کیا عرض کروں میں غلام رسول کے پاس رہی تو اس دوران بھی کبیر خان نے مجھے فانس لینے کی بہت کوشش کی مگر میں تو غلام رسول کی ہو کر رہ گئی تھی اب انہیں کبیر خان سے دس لاکھ روپے لینے تھے جس کا جواب اس نے یہ دیا کہ اسے ختم کروا دیا اور اب وہ میرے پیچھے پڑا ہے یا تو وہ مجھے اخوا کروالے گا یا پھر جان سے مار دے گا پاگل ہیں آپ کوئی آپ کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا مجھے معلوم ہے کیسے لوگوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے میرا خیال ہے کوئی بڑی رقم ہوگی آپ کے پاس جی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو صرف ہی چند زیورات ہیں بہت ہوں گے تو بیس بائس ہزار کی ہوں گے نو ہزار میرے پاس لکت موجود ہیں اس بیک میں یا آپ مجھ سے لے لیں اور ان لوگوں سے مجھے بچا لیں میں آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں ارے نہیں رقم کی ضرورت نہیں ہے میں انہیں ایسی گردنی دوں گا کہ سب سیدھے ہو جائیں گے گھبرائے مت آپ این اسی وقت تہہیہ اندر آ گیا وہ اپنے ساتھ کھانے کا سامان لے آئے تھا دونوں ہاتھ اس کے بھرے ہوئے تھے مجھے اس خاتون کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ بدک سا گیا یہ یہ خاتون کون ہے کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی یہاں نہیں یار خاص کیا کوئی عام بات بھی نہیں ہوئی تجھے کہ یاد آ رہے ہیں مجھے سلیٹ کے باہر سڑک پر ایک آدمی نظر آ رہا تھا وہ اس جگہ کو خاص طور پر دیکھ رہا تھا سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اچھا میں بھی تو دیکھوں ذرا تم ادھر ہی بیٹھو یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور پسٹول سیدھے ہاتھ میں لے کر میں نے رمال سے ڈھاپ لیا دروازہ باہر سے کھولا تو ایک آدمی تیزی سے میرے سامنے سے گزرا مگر وہ تو کوئی اور ہی شخص تھا ہمارے دروازے پر اس کی نظر نہیں تھی میں کوئی دس منٹ تک سامنے کی سڑک پر ادھر ادھر پھرتا رہا مگر مجھے وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا مایوس ہو کر میں فلیٹنے واپس آ گیا پسٹول میں نے نیفے میں اڑس کر نشست گاہ میں قدم رکھ دیا تاہیہ اس عرصے میں کھانا لگا چکا تھا وہ بولا کوئی آدمی نظر آیا تمہیں نہیں کوئی بھی نہیں تھا وہاں بہرحال جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے ہم تم یوں کرو کہ آبی کو جگا کر اسے کھانا کھلا دو میں نے اسے جگا دیا یار بہت ہی بہادر آدمی ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ آنکھوں کا درد کیسا ہوتا ہے مگر وہ سی تک نہیں کرتا میں خود اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھلاتا ہوں تم یہ کھانا ادھر لے آؤ آپ دونوں یہاں بیٹھ کر کھالیں جی مجھے تو بھوک نہیں ہے خستانہ نے کہا ایسا نہ کہیں کھانا ضرور کھالیں اور بے فکر ہو جائیں یہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کہہ کر میں نے ضروری سامان اٹھایا اور آبی کے پاس جا بیٹھا میری آواز سن کر وہ بولا میرے لیے کب تک یہ تکلیف اٹھاتے رہو گی یار اب میں سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں لا یہ پلیٹ ادھر دے دے حد ہے کہ میں سامنے رکھا برطن بھی نہیں دیکھ سکتا نہیں یار تو کیسی باتیں کرتا ہے ہم نے دونوں ڈاکٹر ادھر ڈال دیئے ہیں وہ خود تیرہ علاج کریں گے یہ کہہ کر میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی مرکی کا سالن تھا اور روٹیاں بہت ہی نرم تھی آبی نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا زائقہ بہت امدہ تھا وہ خوش ہو گیا بولا کھانا تم اچھا لائے ہو پتہ نہیں اسے آپ کا کب ختم ہوگا میں تو تھگیا ہوں یار یوں نہیں کرتے آبی تم کو حاصلے سے کام لینا ہوگا تمہیں خدا نے بڑا کام ڈال دیا ہے اس سے تمہیں نمٹنا ہوگا ہاں یار یہ تو ہے مگر اس ڈاکٹر سیفی کو تو دیکھو ذرا مجھے یقین ہے کہ اسی نے میری روشنی ختم کی تھی تم نے خوب پہچانا اسے ورنہ اسے پکڑ لینا آسان نہیں تھا ہاں جس انداز سے اس نے تمہیں دیکھا تھا اور دیکھ کر پلٹ گیا تھا تو وہی انداز مجھے کھلنے لگا تھا اس کو تو میں سیدھا کر دوں گا بہت زیادتی ہے یار اب یہ خود بھی ساری عمر کے لیے پتہ نہیں روکٹر قوین اس کے قرنیے صحیح بھی نکالے ہیں یا نہیں نہیں نکالے ہوں گے تو خود بھوکتے گا تمہاری روشنی تو تمہیں واپس مل جانی چاہیے درد تو نہیں ہے تمہیں نہیں ابھی تو نہیں ہے میرا خیال ہے ٹیکے کا اثر ہے بات میں درد ضرور ہوگا میں نے ابھی یہاں کسی عورت کی آواز سنی تھی بس یہ عورتیں ہی تمہیں لے ڈوبی ہیں ابھی بھلا عورت ادھر کہاں سے آ گئی وہ میرے لہجے کی شوخی کو سمجھتے ہوئے بولا عورت ہی تو اصل چیز ہے یہ نہ ہوتی تو ادھر بھنگ گھٹتی مگر ابھی تمہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا کوئی عورت تھی نہ یہاں پر ہاں مقصود صاحب سے ملنے کے لیے خاتون آئی ہے بہت ہی طرح دار ہے اور حسین بھی مگر وہ اس غم میں گھل رہی ہیں کہ کوئی انہیں قتل کر دے گا تو بچا لو نہ اسے عورتوں کو ہر حال میں بچانا چاہیے میں تمہاری جگہ ہوتا تو دیوار کھڑی کر دیتا اس کے اور موت کے درمیان بیسے مجھے نہیں دکھاؤ کیوں سے تم کوئی دیکھنے دکھانے کی چیز ہو ذرا چھوری تلے دم لو پھر دیکھ بھی لینا بہت دن رہے کی وہ یہاں کہیں کوئی پولیس کی بھیجیوے عورت تو نہیں ہے تمہیں بھی مروا دے گی وہ نہیں وہ ایسی نہیں ہے اور نہ ہی تم جیسے کسی پیشنٹ کو طلب کرتی ہے سگریٹ پیوگے ہاں یار میں تو اس سے بلکل ہی محروم رہ گیا ہوں سگریٹ پینے کے بعد آبی لیٹ گیا میں نے اسے پنکھے کے نیچے لٹوا کر چادر اڑھا دی تو اس نے پہلو بدل لیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سونے کے ووٹ میں تھا میں نے وہاں سے برطن اٹھایا اور تاہیے کے پاس جا پہنچا وہ اس حسنان نامی خاتون سے کسی مسئلے پر بحث کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ معاملہ کسی کے قتل کا ہی تھا کھانا وہ دونوں کھا چکے تھے پتہ یہ چلا کہ تاہیے کے نزدیک کسی کو قتل کر دینا کوئی بات ہی نہیں تھی اس کا خیال یہ تھا کہ کوئی آدمی جب ہی قتل ہوتا ہے جب خدا اس کی دراز رسی کو کم سے کم کر دیتا ہے ورنہ تو کسی کے قتل ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں اور وہ خاتون جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے قتل کا قوی شبا ہے تو تاہیے کے نزدیک یہ بھی خدا کی رضا ہی تھی ورنہ کوئی آدمی بھلا کسی دوسرے کو کیسے قتل کر سکتا ہے یہ اس کا خیال تھا ابے تو کیوں بے تو کی ہانک رہے قتل بھی گویا خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو یہ تاہیے بھی بس بکواس کرتا رہتا ہے تو نے ان کو خامخہ پریشان کر دیا ہے آپ اتمنان سے یہاں لٹ جائیں ادھر بھی ایک بستر بڑا ہے ہم آپ کا پہرہ دیں گے آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں ایک کام سے ہم یہاں آئے تھے میرے دوست کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے بہرہ آپ ذرا یہاں بیٹھیں میں ابھی آتا ہوں کی کہہ کر میں اٹھا اور ڈرائنگ روم کے دروازے کو پوری طرح کھول کر آگے نکل گیا دوسرے کمرے میں لیٹے سیفی اور قوی دونوں ہی کل بلا رہے تھے ڈاکٹر قوی کو ہوش آ رہا تھا اور سیفی ابھی تک نین کے ٹیکے سے جان چھوڑا کر ہوش میں آنے کا منتظر تھا میں نے قوی کو یہ آنکھیں کھولتے دیکھا تو قریب پڑی ایک رسی لے کر اس کے دونوں ہاتھ کمر پر بان دیئے اسے ایک دم ہوش آ گیا کہ تم کیا کرے ہو میرے ساتھ مجھے چھوڑو گے تم نہیں ابھی نہیں تمہیں کم از کم دس دن یہاں رہنا ہوگا میرے دوست کو آرام آ جائے تو چلے جانا مجھے افسوس ہے مگر یہ بہت ضروری ہے تمہیں میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے میں اس کا معالج ہوں معاملے کو غراب بھی کر سکتا ہوں میرے یہ ہاتھ کھول دو مگر اس کی کیا زمانت ہے کہ تم شوڑ نہیں مچاؤگے چیخو کہ نہیں اس کی زمانت بھی میں نہیں دے سکتا اس کا کیا کرو گے اب تم اس نے ساتھ لیٹے ہوئے سیفی کو دیکھتے ہوئے کہا اس کا میں پکا بندبس کر دوں گا میں اس کے پرزے ادھیر دوں گا بہرحال اب تم کچھ کھالو میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں یہ کہہ کر میں دوسری طرف چلا گیا جب میں کھانا لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے زہرخن لہجے میں کہا تم بہت عجیب آدمی ہو اس کے ساتھ تم نے مجھے بھی باند لیا ہے حالانکہ تمہارا اصل مجرم یہی ہے مجھے افسوس ہے اگر تم اپنی نیک چلنی کی زمانت دیتے ہو تو میں تمہیں کھول دیتا ہوں ہاں میں دس دن یہاں رہ لوں گا میرے ہی ہمپیشہ آدمی نے آبی کو اندھا کر دیا میں کچھ نہ کچھ تو تلافی ضرور کروں گا مجھے کھول دو آبی کا علاش تم نے درست کیا ہے مگر اس سیفی نے یہ سب کیسے کر لیا بس رقم کے لالش نے اسے اندھا کر دیا تھا اسے برباد کر کے ان لوگوں نے کالی کوٹری میں پھینک دیا تھا میں تمہارے ہاتھ کھول دیتا ہوں ہمارے ساتھ تعاون کرو کہ تو بات ٹھیک رہے گی یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ کھول دیئے وہ بڑی مشکلوں سے اٹھا پہلوں میں بنے باتھروم میں جا گھسا جب وہ بہار آیا تو تازہ دم نظر آتا تھا اور پہلے سے بہت ہی اچھے موٹ میں تھا میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ بڑی رغبت سے کھانے لگا وہ بولا عجیب بات ہے کہ ہمارے پیشے میں بھی ایسے لوگ گھس آئے ہیں بہرہ آپ فکر نہ کریں آبی کا علاج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آئم ساری ڈاکٹر مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یوں باندھ کر مجھے لانا پڑا مگر اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں تھا آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کو تو یہاں سے ہٹائیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہاں اس کا بندوبست میں کرتا ہوں فکر نہ کریں ایک ایک پرزہ میں اس کا الگ کر دوں گا جب میں خالی برطن اٹھانے لگا تو وہ بولا اس کو یہاں سے ضرور ہٹوا دیں جہاں جی چاہے پھیکنے سے میں ایسے آدمی کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا یہی ہوگا میں نے برطن الگ رکھ کر سیفی کو وہاں سے اٹھایا اور اسے لے جا کر بائیں ہاتھ کے سٹور میں ڈال دیا فرش پر اس کا بدن لگا تو اس نے جھر جھری لی مگر پھر بے سود ہو کر لیٹ گیا ابھی ٹیکے کا اثر باقی تھا دروازہ باہر سے بن کر کے میں ڈاکٹر قوی کے پاس جا بیٹھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا تو مجھے تمہارا قیدی بن کر یہاں رہنا ہوگا سوچ لیں ڈاکٹر ہم بہت برے لوگ ہیں ایسے برے کہ ہمارے اشتہار اخباروں میں چھپتے ہیں ہم سے تعاون کریں گے تو مزے میں رہیں گے اس نے آنکھیں نکالنے کے بیس ہزار لیے تھے میں آپ کو روشنی دینے کے پچاس ہزار دے سکتا ہوں آبی کے زندگی آنکھوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں اگر اس کی روشنی واپس آگئی تو میں آپ کے انام کا مستحق ہوں گا میں سمجھوں گا کہ مجھے میرا معافظہ مل گیا ہے تو ٹھیک ہے یہ لیں بیس ہزار روپیہ رکھ لیں میں نے اسے رقم پکڑائی تو وہ خوش ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے میں آبی کو کل صبح دیکھوں گا ہاں اور آبی کے لیے تو میری زندگی بھی حاضر ہے اس کو روشنی مل جانی چاہیے اس نے نوٹ جیبوں میں ڈال لیے اور مجھ سے سکرٹ لے کر سلگانے لگا اس کا ذہن اب اس کام کے لیے تیار ہو گیا تھا اس کو باند دینا میری مجبوری تھی مگر اب وہ اس خود اس کام کے لیے تیار ہو گیا تھا سودا تیہ ہو گیا تو میں اسے بستر پر آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا میں نے واقعی اسے ایسی گولی دی تھی جو اس کے لیے بہت کافی اور شافی ثابت ہو سکتی تھی میں لوٹ کر نشستگاہ میں پہنچا تو حسنہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی وہ بولی میں کیا کروں مجھے سخت خوف آرہا ہے کسی جگہ مجھے آرام کرنے کا موقع مل سکتا ہے آرام جسے قتل ہونا ہو وہ بھلا آرام کیسے کر سکتا ہے بہرحال آپ اس بستر پر لیٹ جائیں میری یہ بات سن کر وہ وہاں سے اٹھی اور چادر اڑ کر بستر پر دراز ہو گئی وہ چادر اڑ کر لیٹی تو میں نے بھی خود کو صافے پر ڈال دیا دو گھڑی آرام کی مجھے بھی ضرورت تھی میں لیٹا تو فوراں ہی گہری نیند میں کھو چکا تھا میری آنکھ جب بھی کھلی جب تہہیہ سنیما دیکھ کر واپس آ چکا تھا میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس نے ایک لمبی سنگڑائی لیتے ہوئے کہا فلم تو بوری تھی مزہ بالکل نہیں آیا وہ قتل ہو گئی کے نہیں ابھے تو ہوش میں تو ہے وہ ایسے ہی پاگل بنا رہی ہمیں دل اس کا کچھ اور چاہتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ وہ قتل ہو جائے اچھا تو پھر اسے میرے حوالے کر دے تو تو اس معاملے میں بلکل انانی نظر آتا ہے نہیں یار اتنی زیادتی نہ کرو میرے خیال ہے وہ کسی مرز کا شکار ہے میں نے سنا ہے کہ اکثر لوگوں کو شہز و فرینیہ ہو جاتا ہے ایسے میں ہر طرف خونی خون نظر آتا ہے اچھا تیرا یہ خیال ہے چل دکھا تو مجھے ذرا یہ تو سوئی ہوئی لگتی ہے ہاں اسے آرام کرنے دے یہی بہتر اس کے لئے ٹھیک ہے پیارے ویسے چیز اچھی ہے تو ادھر ہی سوئے گا ہاں تو ہر جی کیا ہے چل ٹھیک ہے میں بھی یہی لٹ جاتا ہوں اس نے قالین پر دیرہ جمع لیا اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بج رہے تھے اور میرا خیال تھا کہ تاہیہ نے سینما کا آخری شو دیکھا تھا وہ لٹتے ہی سو گیا مگر میری آنکھ نہیں لگی میں سگرٹ سلگا کر سوفے پر لٹا رہا میرا خیال اس حسنہ پر مرتقس تھا کیا واقعی اسے کسی طرف سے خطرہ تھا یا وہ شہزوفرینیہ کا شکار تھی میں ابھی تک اس کو سمجھ نہیں سکا تھا میرا خیال ہے اس وقت رات کا ایک بجرہ تھا کہ فلیٹ کی گھنٹی کسی نے بجا دی گھنٹی صرف اے کی بار بجی اور پھر خاموشی چھا گئی میں سوفے سے اٹھ کر نشستگا سے باہر آ گیا تاہیہ اور وہ عورت بلکل بے سدھو کر لیٹے تھے گھنٹی دوبارہ نہیں بجی ہر طرف مکمل سکوت تاری تھا نشستگا سے نکل کر میں دروازے پر جاتھا رہا مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گھنٹی پر جانے والا کون ہے مگر میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا دروازے کے دوسری طرف بھی کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا چند منٹ تک میں دروازے کے پاس کھڑا سوچتا رہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسی دیدہ دیڑیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں فلیٹ تنہا نہیں تھا اوپر نیچے دائیں بائیں سب جگہ آدمی موجود تھے کچھ ہی دیر بعد صبح کی آزان ہونے والی تھی وگر وہ لوگ پھر بھی وہاں نقب لگانے پر آمادہ تھے میں نے پسٹول سیدھے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا ایک عذاب جیسی کیفیتی جس سے میں دو چار تھا وہ عورت اس قابل تھی کہ اس کے لیے آدمی جان لڑا دیتا وہ تنہا آئی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے مگر مگر وہ آدمی میرے سامنے آئے تو میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ چاہتا کیا ہے وہ کیوں اس عورت کی جان کے لیے عذاب بن گیا تھا کتنی ہی ساتھیں اسی کیفیت میں گزرتی چلی گئی بلاخر اس آدمی نے محسوس کر لیا کہ مکان کے اندر سب لوگ گہری نیند میں ہیں تو اس نے یوں کیا کہ ایک کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا اس طرح کی کم سے کم آواز پیدا ہوں اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا اس نے ہاتھ ڈال کر کنڈی اتاری اور پھر اس کے اندر داخل ہونے لگا میں اس وقت تک کھڑکی کے ساتھ جا ٹھہرا تھا وہ جیسے ہی آگے نکلا میں نے اس کے ہاتھ میں پسٹول دیکھ کر اپنا چپشا اس پر چلا دیا گولی بے آواز چلی اور اس کا ہاتھ شل کر گئی پسٹول اس کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی وہ چیخہ نہیں گولی کے ذرب وہ اتنی خاموشی سے سہ گیا کہ ایک سی کی آواز اس کے موں سے نکلی اور بس اس کی گردن پر ہاتھ ڈالتے ہی میں نے اسے بے ست کر دیا دوسرا آدمی اس سے چند ہاتھ پیچھے تھا وہ بھی آگے آیا اور کھڑکی میں سے گزر گیا مگر جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا میں نے اس کا دائیں ہاتھ اس طرح نیچے جھکایا کہ اس کی ایک ٹانگ جو ابھی دوسری طرف تھی آگے نہ آسکی وہ اولٹ کر کھڑکی کے اندر گر گیا اسے امید ہی نہیں تھی کہ کوئی دوسرا آدمی اس پر یوں حملہ آور ہو جائے گا اس کو نیچے جھکا کر میں نے اپنا پسٹول اس کی گردن سے لگا دیا بہتر یہ ہے کہ تُو اپنا پسٹول چھوڑ دے میری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ اچھل سا گیا پسٹول اس نے نہیں چھوڑا اس کی خوبی یہ تھی کہ مندھیرے میں ملی کی طرح تیزی سے دیکھ سکتا تھا پسٹول اس نے میرے بائیں ہاں سے چھوڑا لینا چاہا مگر میں اس سے کیسے دسپردار ہو سکتا تھا اسے میں نے اور زیادہ نیچے جھکا کر اپنا پاؤں اس کے ہاتھ پا رکھ دیا سوچ لو بیٹا یہ سودا تمہیں بہنگا پڑے گا میں تمہیں ابھی مار سکتا ہوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس نے اُلٹ کر اپنی دونوں ٹانگیں میرے گلے میں ڈال دی یوں کہ میرا بائیں ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں تھا اور میرا پسٹول اپنے نشانے سے ہٹ چکا تھا میرا پاؤں ابھی تک اس کے دائیں ہاتھ پر تھا مجھے اس نے جھٹکا جو دیا تو میرا پاؤں اپنی جگہ رکھ نہ سکا جیسے ہی اس کا پسٹول میری گرفسہ نکلا اس نے چاہا کہ مجھے گولی کا نشانہ بنا دے مگر ابھی میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے میں نے اپنا پسٹول چھوڑ دیا اور پوری قوت سے میں نے اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑ لینا چاہا مگر اسے نشانہ لینے کے لیے ذرا سی محلت کی ضرورت تھی وہ نہیں مل رہی تھی ہاتھ اس کا میرے جسم سے خاصا دور تھا اور اب میں اس کے پسٹول کو پکڑ چکا تھا دوسرے ہی لوے میں نے اس سے وہ محلے کھتیار چھین کر دور پھینک دیا مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ فارغ ہوا اس نے مجھے زبردست شٹکا دے کر نیچے گرا لیا میری گردن ابھی تک اس کی ٹانگوں کی گرفت میں پھنسی تھی میں نیچے جھکا تو اس نے ٹانگیں کھول کر پوری قوت سے میرے چہرے پر مکہ دے مارا میں اس مکے سے دہل سا گیا اس بدماش نے اپنے بدن کی پوری قوت اس پر صرف کر دی تھی چند لمحوں تک تو میں بھولی گیا کہ ہوا کیا ہے اس لمحے سے فائدہ اٹھا کر وہ پسٹول کی طرف لپکا مگر میں نے اس کے دونوں بازو راستے میں ہی روک لیے اور اس کا دایاں بازو ہاتھ میں لے کر میں نے ذرا سزور ڈالا تو اس کا جوڑ کھل گیا تڑاک کی آواز پیدا ہوئی اور اس نے اپنا بازو بڑی ہی دہشت خص آواز سے رانوں میں دبا لیا وہ آواز بڑی ہی دلدوست تھی دوسرے آدمی کے بلکل برقس اس سے وہ چوٹ سہی نہ جا سکی میں چاہتا تو پہلے ہی مرحلے پر اسے بھی جان سے گزار سکتا تھا اس کو ٹھنڈہ ٹھار کر دیتا مگر میں اس کو بولنے کی قوت سے محلوم نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے اس نے اپنی کلائی ران میں دبائی میں نے اس کو کھینج کر پیچھے ہٹایا اور نشست کاک کمرے کے سامنے لے جا کر ڈال دیا تجھے معلوم نہیں کہ تُو کس کی گھر میں آگیا ہے بچے بتا کیا کام تھا تجھے کس سے ملنے آیا ہے تُو یہاں پر میں نے اپنا پسٹول اٹھاتے ہوئے کہا اس کا اور اس کے ساتھی کا پسٹول میں نے گولیوں سے خالی کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا یہ بے آواز چلتا ہے تُو کہے تو میں اس کے آواز سنوا دوں تجھے یہ کہہ کر میں نے اپنے چپشا کو اس کے بالوں کے اوپر سے گزار دیا گولی سیدھی اس کے گھنے بالوں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی آواز بس اتنی پیدا ہوئی کہ وہ دونوں جو کمرے میں گہری نیند میں کھوئے ہوئے تھے کروٹ بدل کر رہ گئے کون ہے تُو اور کس لئے یہاں آیا ہے اپن کو کچھ نہیں پتا اپن تو اپنے ساتھی کا غلام ہے بدماش بکواس کرتا ہے اٹھ جاتا ہی ہے آ گئے ہیں ایک اوٹیو مالے اٹھ سالے یہ کہہ کر میں نے اس کی پسلی میں ایک ٹھوکر لگائی میری یہ بات سن کر تاہیہ بیدار ہو گیا اپنا پسٹول اس نے نیفے میں عرص رکھا تھا اسے سیدھے ہاتھ میں لے کر وہ قالین پر سے اٹھا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بتی جلا دی ارے میں صدق جاوا ان کو مار بھی چکا مجھے تو جگالیا ہوتا لگا جوت اس سالے کے شام سے میں انہی کا انتظار کر رہا تھا یہ کہہ کر وہ اس آدمی کے پاس جا پہنچا اور اس کے گھنے والوں کو مٹھی میں دبا کر بولا بدماش ایک عورت کو مارنے آیا تو لفنگے کہیں کہ یہ بدماشی ہے تمہاری وہ پڑی ہے وہ عورت لگا اسے ہاتھ دیکھوں تو میں کتنے پانی میں ہے تو اس نے نظریں جھکا لی ہاتھ اس کا بالکل ہی کام نہیں کرتا تھا اور وہ اس کا دائیں ہاتھ تھا کیا گناہ کیس عورت نے کیوں مارنا چاہتے ہو تم اسے بتاتا ہے کہ نہیں مار جوتے اس کے یہ یوں سیدھا نہیں ہوگا یہ کہہ کر تاہیہ نے اس کے بال چھوڑ دیے اور اس کے قمیز کے گریبان پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے بولا لے یہ رہی وہ عورت اٹھ جا بڑی بھی یہ رہے تیرے قاتل کیا گناہ کیا اس عورت نے وہ جی دراصل ہمیں کبیر خان نے یہاں بیجا تھا اس نے ہمیں بیس ہزار روپے دیئے تھے کہ ہم اس کو ختم کر دیں حسنہ اس عرصے میں اٹھ گئی تھی اور اس کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا خنجر ابھی اس کے سینے میں اتر جائے گا اس سے بات نہیں کی جاتی تھی وہ سہم سمٹ کر پلنگ کے دوسرے حصے تک جا پہنچی اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا تیرے قبیر خان کی ایسی کی تیسی جا ہم تجھے تیس ہزار دیتے ہیں تو اس قبیر خان کو ختم کر دے کر دے گا تو قرائے کا قاتل ہے نہ تو سمجھتا کیا ہے خود کو یہ کیا کرتا ہی انہیں جوتا اتار کا تڑاک سے اس کے سر پہ دے مارا یہ تنہا ہی تھا یا کوئی اور بھی تھے اس کے ساتھ ایک آدمی باہر بھی پڑا ہے اس دیوار کے ساتھ ٹھیک ہے جوتے مارتے رو اس کو بتا اب کیا سزا دیں تجھے پولیس کے حوالے کر دیں اپن کو ماف کر دو میا جی بس بھولو گو یہ اپن سے یہ نہیں پتا تھا کہ اس حسنہ کے لیے ایسے ایسے دوست بھی یہاں پڑے ہیں اچھا یہ بتا کہا ہے تیرا استاد اس سے بھی ہم ملیں گے وہ جی اپن کو نہیں پتا گھر پر ہی ہوگا جناب ہمیں ماف کر دیں ہم سے بڑی گلتی ہو گئی وہ تو ہونی ہے پر تیرے کبیر خان پر کل کی صبح تلو نہیں ہوگی چل اٹھ ہمیں لے چل اس تک ابھی اور اسی وقت تاہیے نے حسنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ یہاں پڑی رہیں اور بے فکر ہو جائیں سمجھا کیا ہے ان لوگوں نے آپ کو چلوئے ابھی چل نہیں یار اتنی دیزی ٹھیک نہیں ہے میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کیسی دیزی یہ فرض تو آج ہی ادا ہوگا میں ویسے بھی جان سے بیزاروں ایک دھیلا پلے نہیں ہے میرے چلوئے اٹھ جا اس کی یہ بات سنتے ہی وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھ گیا یار تو کیسی دیزی دکھا رہا ہے یہ کوئی وقت ہے اس کے پاس جانے کا کیوں نہیں میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کون بہادر ہے جس نے ان کو یہاں بھیج دیا وہ نام کیا ہے تیرا تو بولتا کس طرح ہے تیری کوئی رہ خراب ہے کیا جی میرا نام مستان شاہ ہے اور میرے ساتھ جو آدمی ہے اس کا نام اسلم خان ہے بڑی خوش ہوئے تم کتوں سے مل کر اٹھو جلدی کرو تاہیہ اور زیادہ جوش میں آ گیا مستان شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کلائی کو دباتے ہوئے دروازے کی طرف چل دیا چل بھئی دیکھتے ہیں وہ کبیر خان کیا کہتا ہے میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا تاہیہ بھاگ کر مستان شاہ کے پاس پہنچا اور بولا تو ذرا دروازہ باہر سے بند کر دے اس عورت کو زیادہ ہی پناہ کی ضرورت ہے مکر اس کا کیا کریں اس اسلم خان کا یہ گیا کام سے کم از کم چار گھنٹے اس کو ضرور لگ جائیں گے ہوش میں آنے میں بس ٹھیک ہے دیکھ بیوی ہم ابھی واپس آ رہے ہیں یہ دروازہ اندر سے بند کر لے میں اس دوسرے آدمی کے ہاتھ پاؤں باند دیتا ہوں یہ کہہ کر اس نے نشس کا کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور پھر اپنا لمبا ازار بن اس نے خنجر سے دونوں طرف سے کٹ لیا وہ پھر بھی بہت لمبا تھا دونوں ٹکڑے لے کر اس نے اسلم خان کو کس کر باند دیا اس طرح کہ اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیئے گئے تھے اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے قیدی پر نظر ڈالی اور بولا وہ گربر تو نہیں کریں گے نہیں میں نے انہیں کمروں میں بند کر رکھا ہے باہر سے کنڈی چڑی ہے آبی البتہ کھلاوا ہے اس کی تو خیر ہے یار جی بس اس کو لے چلو چلو اے خنجر کے پتر یہ کہہ کر وہ اسے فلیٹ سے باہر نکل گیا میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا کچھ ہی دیر بعد ہم نے فلیٹ کا دروازہ باہر سے بند کر کے ڈاکٹر قوی کی کار میں مستان شاہ کو ڈالا اور ڈیفینس کی طرف لے چلے مستان شاہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھا مگر تاہیہ نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہاں رہتا ہے وہ تمہارا کبیر خان مجھے ڈیفینس میں رہتا ہے مجھے ماف کر دے جناب ماف تو کری دیں گے تجھے کسی جگہ گولی مار کر پھیک دیں گے اور فرشتے تیری رو کو ساتھ لے جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پر تیرے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے وہ جی ان کا جو جھٹکا لگا تو کلائی ٹوٹ گئی ہے میری مجھے ماف کر دے جناب وہ اب بھی ایک ہی رٹ لگائے وہ تھا